اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ حبیب جالب عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب صاحب کی بیٹی آج پھر اپنا ویلوگ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے حبیب جالب اوفیشل یوٹیوب چینل سے تو جو آج میں نظم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں وہ ہے دستور تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کا پہلے شان نزول پیش کیا جائے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ترانہ جمہوریت بن چکی ہے یہ نظم اور اس کو ہمارے سیاستدان اپنے مفادات کے لیے اپنے افائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسمبلیوال میں پڑھتے ہیں کوئی جلسہ ہو کہیں پہ کوئی مصیبت ہو کوئی پرابلم ہو تو سارے ہمارے سیاستدان بھی اس کو پڑھتے ہیں انڈیا میں دیکھ لیں کہ انڈیا کے جو یونیورسٹس کے جو بچے بچیاں ہیں وہ بھی جالب کو اپنی آواز بناتے ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ ایک بہت بڑی ریلی ہوئی تھی بہت بڑا احتجاج ہوا تھا مزوروں کا بھی ہوا تھا تو یہ ان کی محبت ہے کہ جالب صاحب کو وہ پڑھتے ہیں پڑھا ہے یا کورٹ کرتے ہیں تو جالب صاحب کا جو نظم ہے جالب صاحب کی جو نظم ہے دستور اس کی میں آپ کو شانے نظر تھوڑی سی آپ کو بتا دو پھر میں آپ کو ان کی نظم سناؤں گی پنجابی کا مسائرہ تھا وہ بھی ایسا جیسے کوئی خاموشی کے طلاب میں پتھر پھینکے اس قسم کے وہ پتھر تھے غزر سن کر سہروردی بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ بڑے شائر ہیں لیکن آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بڑے بہادر شائر ہیں یہ زمانہ ماشاء اللہ کا خوفناک زمانہ تھا اس وقت میں نے اپنی مشہور نظم کہی تھی سن انیسو باسٹ کا دستور ہم پر مسلط کیا گیا تھا یہ نظم اسی کے بارے میں تھی اب اس کو پڑھنے کا معاملہ تھا کہ اس کو پڑھا کہاں جائے اتفاق سے ایک مشاعرہ ہو گیا یہ مشاعرہ مری میں تھا جہاں پاکستان کے شائروں کی قریم اکٹھی تھی سب وہاں موجود تھے غالباً جشن مری تھا اس زمانے میں منظور کا در وزیرے کانون ہوا کرتے تھے وہ بھی وہ بھی تھے اور بہت سارے حضراء بھی تھے شائروں میں امومن یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو پٹواؤ جیسے پتنگوں کے پیش ہوتے ہیں اور کسی ایک کی پتنگ کٹ جاتی ہے اسی طرح مشاعرے میں شائر کٹے جاتے تھے کیونکہ شائر آپس میں خسد رکھتے تھے کسی کی واہ واہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے اس زمانے میں تین شائر بڑے مشہور تھے بلکہ مشاعرہ لوٹ تھے سید محمد جعفری شاکت تھانوی اور زریف جبل بری یہ لوگ تنزو مزا میں شیئر کہتے تھے اور وہ لوگ ان کو سن کر بہت خوش ہوتے تھے اور وزراء بھی لطف اندوز ہوتے تھے حکمران تبقہ بھی ان سے خوش رہتا تھا شاکت تھانوی جب اس مشاعرے میں غالب کی غزر کا ہندی ورجن پیش کر چکا اور غالب کی توہین کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہسا چکا تو ایک شائر نے جو مشاعری کی نظامت کر رہے تھے یعنی ناظر میں مشاعرہ بھی تھے اس کو اشارہ کیا کہ اب جالب کو کٹواؤ میں نے وہ اشارہ دیکھ لیا تھا میں نے سوچا کہ یہاں غزل نہیں چلے گی اور غزل سنانی بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ جب یہ تین ملائے شائر لوگوں کو ہسا چکے ہیں اور ان پر یہاں کے ماشاء اللہ اور اس کے مسلط کردہ دستور کا کوئی بھی اثر نہیں ہے تو پھر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہاں اس کے خلاف برسرے دربار آواز اٹھاؤں میں مائک پر آیا اور کہا کہ آج خلاف معمول نظم ارز کروں گا اور نظم کا عنوان ہے دستور جب میں نے دستور کا لفظ کہا تو وہی ناظر میں مشاعرہ مجھے روکنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا ہٹ جاؤ مائک کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے آج میں آمریت کو لہو لہان کر کے چھوڑوں گا اور میں نے وہ نظم دستور ترنم سے سنوائیں اور آج میں وہی نظم آپ کو تحت لفظ سناؤں گی جو کہ اکثر میں آپ کو ترنم سے ہی پیش کرتی ہوں دیب جس کا محلات ہی میں جلے دیب جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے مہر مسئلہ حد کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں دراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھون شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو پھون شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں چاراگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں چاراگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں چاراگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو یہ جالب صاحب کی دستور نظم تھی جو کہ میں نے آپ کو شانی نزول کے ساتھ پیش کی اب آپ لوگوں کو یہ نظم پسند آئے تو آپ اپنی رائے کا اپنا رائے سے اظہار رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنی رائے سے اگاہ ضرور کیجئے گا اور اس کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا